بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز پر عرفان آمان اللہ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے مہمان شخصیت مفقر اسلام عالم دین عالم بعامل ریسرچ سکالر پیغام ٹی وی محترم جناب حضرت مولانا کاری سبگت اللہ آسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جی محترم میرا آپ سے پہلا سوال کرونا وائرس کے حوالے سے ہے جس نے یک لخت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یوں لگ رہا ہے جیسے قیامت سے پہلے ہی قیامت آ گئی ہو آخر اس کے اصباب کیا ہو سکتے ہیں جی محترم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَيْتُ وَالسَّلَيْمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عرفان بھائی آپ نے یہ کوئسٹن جو کیا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس کے یہ پھیلنے کے اسباب ہیں کہ پوری دنیا میں کفرہ تفریق عالم ہے اور اتنی کسیر اموات ہو رہی ہیں تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا گہرہ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب اس طرح کی عزمیسیں آتی ہیں اس طرح کی ابتلائیں آتی ہیں اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے تو اس لسلے میں دیکھیں گے کہ نبی مقرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مستدر کے حاکم میں آتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن نباس ہیں آپ فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس قوم میں یہ زنا اور یہ سود یہ عام ہو جائے تو ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے اور اسی طرح ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ زنا والے مسئلے کی وضاعت آتی کہ زنا کی وقفیت کیسے ہوگی تو نبی مقرم محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا لَمْ تَذْهِرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَتْتُوْ حَتَّى يُؤْلِنُ بِهَا سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ زنا کی یہ قفیت ہو جائے گی کہ الانیہ فسکو فجور ہو جائے الانیہ فہاشی ہو جائے اب یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں جب یہ اس کی کسرت ہو جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر ان میں تون جیسی بیماریاں ایسی ہیں بیماریاں ان میں بھیجے گا ان کے باپ دادا بھی نہیں سنا ہوگا یعنی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیفینیشن کی کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ زنا اس طرح کا ہو کہ الانیہ ہو جائے اسے مرض اللہ مسلط کر دے گا تو اب میرا بھائی یہی وجہ ہے کہ یہ جو کرونا کا آنا اور پوری دنیا کہ اس کی لپیٹ میں آ جانا یہ ہمارے آمال کی شامت ہے جب ہم غور کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کی طبرانی میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت میں پتھر برسن کے واقعات پیش آئیں گے شکلیں مسخ ہونے کے واقعات پیش آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے تو اسے آبا کہتے ہیں اللہ کے نبی جی اللہ کے نبی جی ایسا کب ہوگا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت القینات والمعازف نبی پاک نے فرمایا کہ جب گانا بجانا موسیقی یہ عام ہو جائے اب ہمارے معاصرے میں ان چیزوں کو لوگ حلال سمجھتے ہیں سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ زنہ حرام ہے سراب حرام ہے رسم حرام ہے گانا بجانا موسیقی حرام ہے حرام کردہ چیزوں کو لوگ حلال کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں کہ تو اور کیا ہوگا اور ہماری پوری دنیا میں یہ گناہ عام ہے اسلاح کرنی چاہیے کہ ہم میں یہ جو گناہ ہیں ان سے ہم توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں تو جب ہم غور کرتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں ان حدیث کے تناظر میں کہ اب یہ گناہ عام ہو جائیں گے زنہ عام ہوگا سود عام ہوگا فہاسی علانیاں ہوگی اور ریانی علانیاں ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کر دیں گانا بجانا موسیقی اس کو حلال کر لیے جائے گا تو پھر اس قسم کی عزمیسیں آئیں گی ابتلائیں آئیں گی اللہ رب العزت اس کرونا ویرس کی عزمیس اور ابتلاع سے اپنے بندوں کو محفوظ فرمالیں جی محترم آپ سے دوسرا سوال میرا یہ ہے ہمارے اندر جو کمیاں کتائیاں ہیں اور ہم نے جو مشٹیک کی ہیں اس کا عزالہ اور تدارک کیسے کر سکتے ہیں ہاں دوسری بات جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر ان اسباب کا تدارک کیا ہے تو جب ہم اس کے عزالے اور تدارک کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں ہم میں جو کمیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے دیکھیں جب دیکھتے ہیں نا کہ قوم یونس پہ جو عذاب اللہ نے بھیجا تھا تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے اللہ سے وہ معافی مانگنے لگے اللہ سے دعائیں کرنے لگے اللہ کی تقدیر کو بھی اگر کچھ چیز ڈالتی ہے تو وہ دعا ہے ہمیں ان حالات میں دعائیں کرنی چاہیے اللہ کو منانا چاہیے اللہ فرماتا ہمارا قانون یہ ہے اصول یہ ہے جو عذاب ہم بھیج دیں ہم واپس نہیں لیتے لیکن جب قوم یونس جو ہے وہ ہمارے سامنے روئے گڑ گڑائے جب انہیں نیاز رکھیں ہم کو منایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے استغفار اور توبہ کی وجہ سے ہم نے اپنے آئے ہوئے عذاب کو جنب وہ واپس لے لیا تو ان حالات میں جو پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے اتنی اموات ہو رہی ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں تو ان حالات میں ہمیں یہ چاہیے استغفار زیادہ کریں اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قوم زیادہ استغفار کرتی ہے ہم اپنا آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں عذابوں سے اللہ محفوظ فرما لیتے ہیں تو ان حالات میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے اللہ کے قریب ہونا چاہیے ابھی بھی وقت ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھی لوگ عبرت نہیں پکڑ رہے اتنی اموات ہو رہی ہیں پھر بھی ہم کو کوئی نصیت نہیں مل رہی تو ان حالات میں میں چاہیے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گناہوں کی توبہ کر لیں کہ اللہ ہم تیرے ہو گئے آج کے بعد ہم اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے آج سے میں اسے توبہ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ پوری امت اللہ کے سامنے گر کے جا جائے اور اللہ کے سامنے روئے اور اللہ اس عزمیت سے ہم کنار کر لے جس میں ہم دو چار ہیں اللہ ہم کو اس سے چھٹکارہ نصیب فرما دے جی محترم میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے موجودہ لاکڈون کو آپ کی ان تناظر میں دیکھتے ہیں اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے جی بتائیے گا تو لاکڈون کرنے میں اس ویرس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سی بخاری میں آتا نبی پاک فرماتے ہیں جب تمہیں پتا چلے کہ اس علاقے میں تعاون کا مرض ہے تو وہاں انٹری نہ کریں وہاں داخل نہ ہوں اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگیا ہے تو وہاں سے باہر بھی نہ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں انٹر ہونا بھی نہیں ہے وہاں سے باہر آنا بھی نہیں ہے یہ بھی حدیث اشارہ کرتی ہے لاکڈون کی طرف کہ جب بیماری ایسی خطرناک ہو اور اس کی نوعیت اتنی خطرناک ہو اور دوسری بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی ہمیں یہ کہا کہ گھر میں قرار پکڑیں گھر میں رہیں تو بہت سارے گناہوں سے بھی بندہ بچتا ہے اور پھر یہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے ازداری حالت ہے کہ گھر میں ٹھہرنے سے اس جو خطرناک ویرس ہے اس سے بندہ بچ سکتا ہے جس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہے تو ایمام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی زبان کے مالک بن جاؤ گھر میں ٹھہرا کرو تم نجات پا جاؤ گے اور اسی طرح نبی پاک نے فتنوں کا ذکر کیا کہ فتنیں ہوں گے ازمیشیں ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کہ میرے محبوب اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے آپ مجھے یہ بتلائیے کہ ان حالات میں پھر میں کیا کروں نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر میں ٹھہر جانا گھر میں قرار پکڑنا اور اپنے آپ کو بچانا ان فتنوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آگے بہت زیادہ فتنیں کھڑے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں ہمیں کیا کرنا شاہیے تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ جب فتنیں مو کھولے کھڑے ہوں جب فتنوں کا تلاتم خیز جو سمندر تھاٹے مارتا تم کو نظر آ رہا ہو امان خطرے میں پڑ جائے پھر گھر میں قرار پکڑنا اپنے گھر میں بیٹھ جانا تو یہ تو فتنوں کی بات ہے اب یہ ویرس جو ہے اس میں تو بندے کی جان کا خطرہ ہے ہر انسان کو موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو کسی سے کیا لگ جائے تو ان حالات میں یہ اتیاط زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ٹھہریں اور گھروں میں اللہ رب العزت کو منائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے گر گرائیں تو ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی مقرم کی کہ اگر مثلا یہ تو فتنوں کا خطرہ ہے تو یہ بندے کی زندگی کا خطرہ ہے اور اس خطرے میں اگر گھر میں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے جی مقرم میرا آپ سے چوتھا اور آخری سوال ہے کرونا وائرس کی اتیاطی تدابیر کے بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے جی بتائیے گا ہاں جہاں تک اتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو یہ کہ توقع کے منافع نہیں ہے باکہ یہ تو ہمیں عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی مرض بھی اللہ کے حکم سے نہیں لگتا اور نہ ہی موت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا قَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے ازن اور اجازت کے بغیر کسی کو موت بھی نہیں آتی اگر موت بھی آتی ہے تو وہ اللہ کے ازن سے آتی ہے بیماری بھی لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے باقی اتیاط کرنا یہ کوئی توقع کے منافع نہیں ہے جس طرح نبی مقرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتیاط بتائی ہیں ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہابی کہتا ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ حدیث سی بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتا ہے اگر کوڑی والے بندے کو آپ دیکھیں جو اس مرض کا شکار ہے تو اس سے یوں بھاگیں انسان شیر سے بھاگتا ہے ایسے اس سے بھاگا جائے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور اتیاط ہم کو بتایا ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لئے آیا تو اس کو وہی کوڑی والا مرض تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ اِنَّا قَدْ بَعْيَانَا فَرْجِ ہم نے آپ کی بیعت لے لی ہے آپ سلے جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتیاط کے پیش نظر اس کے ہاتھ کو نہیں چھوا اگر آج یہ ویرس کی جو ایسی نویت پھیل چکی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس میں یہ ویرس سرائط کر گیا ہو اور کس کو یہ مرض لاحق ہو تو بھئی یہ اتیاط کا تقاضی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے اتیاط کیے تو ہم بھی کر لیں گے اس میں ہماری شیفٹی ہے تو امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اشارہ دیتی ہیں کہ ہمیں اتیاط سے کام لینا چاہیے اور اتیاط کے پیش نظر ہم کو یہ ماسک بھی رکھنا چاہیے اگر ہو سکے تو آتھوں پہ جو ہیں گلاوز یا دستانیں بھی یوز کرنے چاہیے اور اسی طرح جو نمازوں کے حوالے سے آج کل مسئلہ چر رہا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے نبی گھر میں نماز نہیں ہوتی لیکن نبی پاک نے یہ بھی تو کہا اگر کوئی عذر ہو بیماری بھی عذر ہے یہ بھی ایک عذر ہے جیسے بارش ہے یہ بھی ایک عذر ہے جس طرح حدیث آتی ہے کہ جب بارش والا عذر ہوتا تو ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں کس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے بارش کی کہ ہم کیچڑ میں بار مسجد تک نہیں جا سکتے مسجدیں لوک ہو جاتی ہیں تو جب ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ وائرس جس میں بندے کی جان کو خطرہ ہے اس تکلیف سے زیادہ تکلیف ہے تو اگر ان حالات میں نماز گھر میں ادا کر لی جائے اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو جتنے دن لاکڈ آن ہو گیا ہے ہمیں اللہ نے موقع دے دیا اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہیں کسی کی نماز سنتے ہیں دعائیں سنتے ہیں اور بچوں کو جانا وہ اچھا گائیڈ لہن دے رہے ہیں کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ فرصت کے لمحات ہیں ان کو غنیمت جانی ہے اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری میں فرمایا دو نعمتیں اللہ رب العزت نے بندوں کو دیں لیکن بندوں نے اس کی بے قدری کی ایک قدر نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں ایک نعمت صحت والی ہے اور ایک فارغ البالی خالی وقت ہے تو بھائی یہ خالی وقت جو اللہ نے میں دیا ہے ان حالات میں اور ان اوقات میں ان اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے جو ہم گھروں میں بیٹھے ہیں کوئی اچھی کتاب پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اور تصویح و تحلیل کریں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ یہ جو مسئیبت ہم پہ کھڑی ہو گئی ہے پوری دنیا پریشان ہے اور غریب جو ہیں وہ مزید غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں اور لوگ اتنے پریشان ہیں اللہ سب بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور جتنے بھی بھائی یہ معاشی طور پہ ایک جو ہے بڑی ہی عزمیت سے گزر رہے ہیں اللہ سب پہ اپنا رحم فرما